موسیقی 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 کا اور اس کے اندر دیکھیں پوری دنیا کو اس وقت علم ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے دہشتگردی کے حوالے سے لیکن ہمارے جو دشمن ممالک تھے یا جو دشمن کوفتیں تھیں انہوں نے پاکستان کو نا صرف پاکستان کو بلکہ پورے اسلام کو انہوں نے بدنام کرنے کے لیے اسلاموفوبیا کا ایک ایجنڈا تیار کیا جس کے تحت الٹا پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ پاکستان دہشتگردوں کی سپورٹ کرتا ہے پاکستان نے اس حوالے سے یہ پہلا کوئی ایکشن پلان نہیں ہے ہم نے پہلے بھی بہت سارے ایکشن پلان ایسے کی ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے جس میں ایک ضرب عزب جو ہے وہ سب سے قابل ذکر ہے جو اے پی ایس کا واقعہ کے بعد جس عزب کے ساتھ پوری قوم نے اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے وہ دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ایک لڑائی لڑی اور اس میں کلا کما کیا ہے ان دہشتگردوں کا لیکن ہم پچھلے کوئی تقریبا سبا سال ڈیڑھ سال سے ہم دوبارہ دہشتگردی کی ایک لہر میں ہیں مسلسل ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے سیکیورٹی کے جوان ہمارے عام سیولینز وہ دہشتگردوں کا نشانہ بن رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اس کے لیے ضرورت تھی کہ ہم پاکستان کے اندر دوبارہ ایک دہشتگردوں کے خلاف ایک پور عظم ہوکے ایک لڑائی لڑے تاکہ ان کا کلا کما کریں کیونکہ پاکستان معاشی طور پر اس وقت خاصا مشکلات کا شکار ہے اور تب تک آپ کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی جب تک یہاں پہ کوئی انویسمنٹ نہیں آئے گی کوئی کاروبار نہیں چلیں گے ہمیں تو یہ بھی مسائل تھے کہ جو ہمارے یہاں پر پروجیکٹس چل رہے ہیں اس وقت وہاں پہ بھی دہشتگرد حملے کرتے تھے بار بار جس کا ایک حالیہ واقعہ جو جی بی کے اندر چائنیز بشام میں چائنیز انجینئرز کے اوپر جو ایک واقعہ پیش آیا وہ ایک انٹھائی قابل افسوس تھا جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں سی پیک کے اوپر وہ نقصان پرداشت کرنا پڑا بلکہ ہمیں جو اگلے انویسٹرز ہیں جن کو پاکستان میں لانے کے لیے کوشش کی جارہی ہے ان کو لیے ابھی ایک وہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہوا نظر آ رہا تھا اور چائنہ نے اس کے اوپر بڑے سیریس اپنے کنسرن دیے اب جو چائنیز وزیر آئے ہیں ان کا تمام طرف فوکس آپ دیکھیں وہ سیکیورٹی کے اوپر ہے اگر سیکیورٹی ٹھیک ہوگی تو وہ بھی سکون سے کام کریں گے اور پاکستان کے اندر مزید انویسمنٹ بھی آئے گی اب دیکھیں کہ اسی چیز کے لیے چائنہ نے اپنی ایک سیکیورٹی کو کنٹرول کرنی ہے اپنی ٹاسک فورس انہوں نے تشکیل دی ہے جو انکری پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ جو چائنیز ہیں ان کا جو کاروبار کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں دیکھیں وہ وکٹری پہ یقین نہیں رکھتے وہ سکسیس پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ وکٹری میں تو ہے نا آپ نے جیت کے کسی دوسرے کو زیر کرنا ان کا یہ مطمئن نظر نہیں ہے وہ اسی اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے اور جو ہمارے الائی ہیں یا جو ہمارے پارٹنرز ہیں ان کی بھی جب تک ترقی نہیں ہوگی اتنی دیر تک چائنہ خود بھی ترقی نہیں کر سکتا انہیں ہماری ترقی بھی اسی طرح مقصود ہے جس طرح ان کو اپنی ترقی مقصود ہے تو اس لیے جب تک پوری قوم تمام جو سٹیک آلڈرز ہیں ہمارے پولٹیکل و نون پولٹیکل جتنے بھی ہیں وہ ایک سٹیج پہ نہیں ہوں گے اور چائنہ بھی ہمارے ساتھ مومن ہو کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا ہم دہشت گردوں پہ اس طرح ہم کابو نہیں پا پائیں گے اگر ہم نے اگر ہم نے آج دہشت گردی کے اوپر کابو نہ پایا تو جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ایسا ہی ایف سی جس طرح کام کر رہی ہے وزیراعظم بار بار آپ مختلف ممالک میں جا کے جو انویسمنٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ہماری تمام کوششیں جو ہے نا وہ بے سود ہو سکتی تھی جس کے لیے آج ایپیکس کمیٹی نے یہ ایک فیصلہ کی ہے نشاہ صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کے حوالے سے تو ہمیں بیرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور اندرونی چیلنجز کا بھی سامنا ہے اور ہر دفعہ جب تانے دوانے دیکھے جاتے ہیں تو وہ افغانستان سے ہی جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہاں پر فنڈنگ آخر کون کر رہا ہے اور ویسی بات ہے اس میں انڈیا ملوے سے نظر آ رہا ہے آج پاکستان جو ہے وہ سی پیک ٹو کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے شائنیز جہاں پر آ رہے ہیں انویسمنٹ ہوا چکی ہوئی ہے ہم پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہاں پہ یہاں پر آئیں انویسمنٹ کریں آج ایک جو نیا پلان ترتیب دیا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ اس پلان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیلنجز جو بورڈر کی اس طرف سے ہیں انہیں کس طرح سے نپٹا جائے گا اور جو اندرونی انتشار ہے اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عظم استحکام آپریشن کی تفصیلات کافی عد تک چوئی صاحب نے آپ کو دیکھئے ایس آئی ایف سی جب بنی تھی تو ایس آئی ایف سی کے سامنے کچھ چیزیں جسے کہہ لیے کہ ان کے سامنے انکشافات ہوئے کہ ہمارے ہاں جو سمگلنگ ہے ہمارے ہاں جو نارکوٹیکس کا بزنس ہے یہ ڈالر سمگلنگ ہے پیٹرل سمگلنگ ہے دراصل یہ ساری جو مافیاز اور سمگلنگ کے لوگ یہ سمگلرز کام کرتے ہیں ان کا مقصد نہ صرف آپ کی معیشت کو ایک نقصان پہچانا ہے بلکہ اس طرح سے ایزی منی کٹھے کرنا ہے کہ یہ اس کے ذریعے جو فائننشل ٹیررزم کا جو ایریا ہے وہاں پہ یہ داخل ہو جاتے ہیں اچھا فوری طور پہ یہ ہوا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو ان چیزوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا جب ان پہ کریک ڈاؤن کیا گیا تو یہ واضح ہوتا چلا گیا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ افغانستان کے ذریعے ہوتا ہے اور اسی نتیجے پہ پہنچنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ غیر ملکیوں کے جو پاکستان میں جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان کے انخلاع کا معاملہ ہم نے شروع کر دیا اور انہیں یہاں سے باپس بجوانے کی بات کی گئی افغانستان نے اس وقت بھی بہت شور مچایا افغانستان نے جب سمگلنگ کے اوپر بات ہوئی تب بھی بہت شور مچایا ہم جب بھی تورخم کے اوپر تھوڑی سختی کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے گولیاں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں بعض اوقات ہمارے لیوی اہلکار جو ہیں وہ بھی وہ بھی شہید ہوتے ہیں پھر ایک اور جو نیا ٹرینڈ جو دیکھنے میں آ رہا تھا جس پہ جس سے اب سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ نبردازماتی وہ یہ تھا کہ وہاں سے جتھوں کی صورت میں افغانی دہشنگرد داخل ہوتے تھے اور انہیں اگرچہ یہاں سہولتکار بھی موجود تھے ہمارے بہت سارے پشاور میں ایک بڑا سی آئی ڈی کے اوپر حملہ ہوا پھر اس کے بعد پولیس لائنز اٹیک ہوا ریسنٹ اٹیکس میں یہ سامنے آیا کہ یہاں ان کے دہشنگرد بھی موجود ہیں اب اس کے بعد یہ فیصلہ اور ان کے پاس جو جدید امریکی ہتھیار جو ہیں وہ وہاں سے نکلے اور وہ پھر سمگل ہوتے یہاں آلت ہو گئی کہ یہ جو ہمارے کراچی یہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر جو یہ کچھے کے علاقہ پرپریشن شروع کیا تو وہاں ٹھاکووں نے بھی وہ امریکی یہ جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے پاس سے بھی برامد ہوا ہے جس کی وجہ سے بڑی ریزسٹنس کا سامنا ہوا اب ان سارے حالات کے پیشے نظر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم ایک مربوط پہلے تو یہ ہوتا نا ہم کومنگ آپریشنز کرتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں ہم افینسیو نہیں ہیں ابھی ہم دیفینسیو ہیں جس میں ہم ان کے جو حملے انٹیلیجنس کے ذریعے روک رہے ہیں درجنوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر ایسی انفرمیشن آتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ حملے ہونے ہوتے ہیں جو ہم روک لیتے ہیں جس کے بارے میں عوام کو آگاہ نہیں کیا جاتا میں چونکہ میں نے خود کرائم ریپورٹنگ کی ہے چوائج صاحب نے بھی کرائم ریپورٹنگ کی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی اطلاعات محصول ہیں میرے پاس ابھی بھی واتس ایپ پہ تھوڑے در پہلے بھی ایک انفرمیشن آئی ہے کہ کہاں پہ کس طرح کے لوگوں کو پکڑا گیا اور روکا گیا یہ میں بھی اس کو دیکھ ہی رہا تھا پروگرام سے کوئی آدھا پونا گھنٹا کب تو اس طرح کے جو ہیں حملے ناکام بنائے جاتے ہیں لیکن اب یہ جو آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم جتنے بھی پاکستان میں جو سہولت کار ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا انہوں نے ایک نیا جو سسٹم شروع کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زیلی تنظیمیں بنا کر پھر یہ بی ایل اے کے ساتھ مل کر اور کچھ بلوچ لیڈ کی پسند تنظیموں کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ایفرٹ شروع کی ہے اس کو ہمیں جو ہے نہ ختم کرنا پڑے گا کیوں یہ بات چاہیے سب کی ٹھیک ہے کہ سیکیورٹی کنسرن موجود ہے چین کے چین نے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کی ہے پاکستان نے یہ یقین دیانی کر رہی ہے وزیراعظم نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی شہریوں سے بھی زیادہ خیال کریں گے چینی سیکیورٹی کا اور چونج صاحب کی یہ بات بھی درست ہے کہ جو چین جو چین کی ترقی کا راز ہے نا وہ مشترکہ بزنس پہ ہے مشترکہ کاروبار پہ ہے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے اس کوپریٹیو ورلڈ سے جہاں پر صرف پیسہ لگا کر پیسہ کما لیا جاتا ہے اور غلام بنا لیا جاتا ہے یہ اس کی اگینسٹ یہ ہے کہ اگر میں چین پاکستان کی مدد کرے گا تو پاکستان کو وہ پروسپرس کرے گا وہ انفرسٹرکشل ٹیکنالوجی شفٹ کرے گا انفرسٹرکشل سپورٹ دے گا پھر سکیلڈ لیبر دے گا تاکہ آپ کو اپ لفٹ کیا جا سکے اور آپ کو برابر لائے جا سکے اپنے اور پھر مل کر جوائن ہنڈز کے ساتھ آگے بڑا جا سکے دنیا کی اس وقت ترقی ایشیا کی طرف مرکوز ہو رہی ہے وسائل بھی ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس انسانی وسائل بھی سب سے زیادہ ایشیا کے پاس ہے اس لیے یہ جو جو طاقت کا مہور تھا وہ شفٹ ہوتا نظر آ رہا ہے ہمیں ایشیا کی طرف چونکہ وہ ادھر آ رہا ہے اس لیے جو بغربی طاقتیں ان کو یہ قبول نہیں ہے اور اس کے اندر پھر یہ انڈیا اسرائیل اور یہ میں آپ کے پاس اس پوائن پر واپس آؤں گی جہاں پہ دو ڈیفرن بلوگز بن رہے ہیں ہم ان کو بھی ڈسکیس کریں گے اچھا اگر ہم افوان حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آزم صاحب ہم نے دیکھا کہ کئی تفعہ اس چیز کو ریپورٹ کیا گیا کہ کس طرح سے وہاں سداشتگرد تنسیم میں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں لیکن ہمیں انفورچنٹلی اس طرح کا افوان حکومت کی طرف سے کبھی رسپونس نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی ایکشن دیا ہو ابھی کچھ تن قبل ہم نے دیکھا تھا کہ ٹی ٹی پی کا ایک ماسٹر مائنڈ تھا جو آپسی لڑائی کی وجہ سے وہاں پہ مارا گیا اور پاکستان کے اندر وہ بہت سے دشتگردی کے واقعات میں ملوث بھی تھا صرف اس وقت افوان حکومت کے ساتھ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں آپ انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بلخصوص آج اجیس ہم نے نئے ایک سٹیپ کی طرف قدم اٹھایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ریزسٹنس آ سکتا ہے یا اس کے لیے ہمارا جو پلان ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ماسٹر مائنڈ جو اس وقت جہاں موجود ہیں جیسے ٹی ٹی پی کی گربات کی جائے تو ان کے خلاف ایکشن کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو سفارتی تعلقات کی بات ہے آج اگر آپ نے اپیکس کمیٹی میں وزیراعظم کی گفتگو اگر آپ دیکھی ہو اور نظر نہیں گزری ہو انہوں نے اس چیز پر پڑھا ایک خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے خطے کے اندر سفارتی تعلقات کو بہتر کرنا ہے جی ایک تو ہماری جو یہاں کی سیاست ہے اس میں بلیم گیم ہے بہت بڑی ایک ہم کنفیوز رہتے ہیں ہر وقت کہ نشاہ صاحب نے غلط کر دیا ہے یا آزم نے غلط کر دیا ایک دوسرے پہ ہم بلیم گیم میں رہتے ہیں سٹیٹ پالیسی کی طرف نہیں جاتے ہر حکومت پسلی حکومت کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے اور اپنی جو کار کر دیگی ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بنیادی طور پر یہ ایک سلطنت کا معاملہ ہے یہ سٹیٹ کا معاملہ ہے یہ کسی حکومت کا معاملہ نہیں ہے سفارتی تعلقات ہمارے بہتر ہونے بہت ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ افغانستان کی اگر بات کرتی ہیں دیکھیں ہمارا ہم سایہ ملک ہے ہمارا ایک سوفٹ بورڈر اس کو سمجھا جاتا ہے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے مغرب میں آ جاتا ہے مشرق میں آ جاتا ہے بھارت اس کے بعد چائنہ کو تو صرف ہم ٹچ کرتے ہیں آگے افغانستان ہے ایران ہے ایران اور افغانستان کو ہم سوفٹ بورڈر کے طور پر لیتے تھے اور افغانستان کے اندر سے جو انڈیا کا جو دراندازی تھی اس کو روکنے میں جو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا جو تالبان جو حکومت آئی یا اس کو جو سپورٹ دی بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ دہشتگردی کا خاتمہ اور انڈیا کی جو بڑھتی انوالمنٹ تھی اس کو روکا جائے اس کی روک تھا ہم کے لیے سپورٹ کیا لیکن ہمیں اس قسم کا رسپونس نہیں ملا ان سے لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سفارتی تلقات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے اور اس وقت ان کا ایک سب سے بڑا جو کنسرن ہے ہمارے حوالے سے وہ ان کی افغان ٹرانزٹ ہے وہ اس پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ کھولی جائے ہمارا ایشو یہ تھا کہ جہاں پر افغان ریفیوجیز جو ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں بیٹھے تھے ہماری ایکانومی خود کمزور ہے ہم خود اپنے مسائل میں الجھ ہوئے ہیں ہم اتنے ریفیوجیز کو سنبھالنے کے اس وقت متحمل نہیں ہے اس لیے ہم نے ریفیوجیز کو واپس بیٹھا ہے جس کے وجہ سے ہمارے تھوڑے سا کشیدگی آئی ہمارے تعلقات میں دوسری کشیدگی ہمارے آئی جو وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر دہشتگردی کروائی جاتی تھی جو وہاں پہ گروپ وہاں پہ بیٹھے ہیں یا تنظیمیں بیٹھے ہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ایک تالبان کا لیڈر جو ابھی کل وہ مرا گیا اپنی دوسری تنظیم کے ہاتھوں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں پہ تالبان کے جو ٹی ٹی پی ہے جو حملے کر رہے ہیں دہشتگردی کر رہے ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی پناہ گائم بنا رکھی ہیں اور وہ پاکستان کو ایک سوفٹ ٹارگٹ سمجھتے ہوئے یہاں پہ آتے ہیں حملے کرواتے ہیں چلے جاتے ہیں اس میں ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ انہیں اندھن پاکستان کے اندر سے ملتا ہے آپ دیکھیں ایک خودکش بمبار اگر آپ کو ملیں گے ہمارے اپنی لوگ یہاں پہ ہوتے ہیں ان کو پیسے دیکھے کو خرید لیتے ہیں دہشتگردی میں معاملت کرنے والے جس کی طرف اب یہ نشاہ صاحب نے شارہ کیا تھا انہیں یہاں پہ بڑے تھوڑے پیسوں میں وہ معاملت کرنے والے مل جاتے ہیں اصل میں وہ زیادہ خطرناک اور غدار لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں دہشتگردوں کو یا ملک دشمن جو کوفتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اب مجھے اس چیز پہ یقین ہے جس طرح ضرب العظم ہم نے ایک دفعہ قابو پایا تھا ان کے اوپر یہ جو عظم استحقام ہم لے کے آ رہے ہیں اپنا ایک ایک ایکشن پلان اس کے تحت انشاءاللہ ان چیزوں پہ قابو پا لیا جائے گا اور سفارتی تلقات کو بہتر کرنا اس حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کیونکہ ہم جب تک سفارتی تلقات ٹھیک نہیں کریں ہم تجارت نہیں بڑھا سکتے اور دوسرا ہے افغانستان کی ایک اور بڑی امپورٹنس ہے ہم نے جو یہ سی پیک کے اندر ہی ون بیلٹ ون روڈ والا جو پروجیکٹ اس میں ایک ٹرین ہم نے سینٹرل ایشیا تک لے کے جانی ہے اس میں افغانستان کا جو راستہ ہے وہ ہم نے استعمال کرنا ہے اور جب تک وہاں پہ ہمیں یقین دہانی نہیں ہوگی دہشت گردی کے خاتمے ہمارے ساتھ معاملت نہیں ہوگی اس میں افغانستان کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے تب تک میں نہیں سمجھتا کہ یہ کامیاب ہو سکے گا نشاہ صاحب ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا تھا کہ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ پاور کی طرف آ رہا ہے دو جو ہے ان سے پاور شفٹنگ ہو رہی ہے جیو پلٹیکل چینڈنگ جو ہیں وہ ہو رہی ہے اس وقت خبتے کے اندر اس کے کیا آثارات آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لیکن ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ نے بھی ان خلا کا ذکر کیا آزم صاحب نے بھی ٹرانزٹ کا ذکر کر دیا تو وہ افغان باشندے جنہیں وہاں پر اس وقت جانی خطرہ تھا جنہوں نے یہاں پر اسائلم کیلئے بھی پلائی کیا تھا کہ ہمیں اسائلم چاہیے ان کو کس طرح سے گورنمنٹ ٹیکل کرے گی کہ وہ لوگ جنہوں نے اسائلم کیلئے پلائی کیا ہوئے ہیں اور جو جیو پلٹیکل چینڈنگ خطے میں ہو رہی ہیں وہ پاکستان کیلئے آپ کتنا فروٹفل دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسائلم والے لوگ ہیں یا وہ لوگ جن کے لئے برطانیہ یا امریکہ یا دوسرے ممالک جن کو سپورٹ کیا یا جن کو ڈیمانڈ کیا ہے ان کو تو وہاں پر ارنجمنٹ ان کے لئے کیا گیا اور پاکستان اچھے طریقے سے یہ بات سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں انٹی طالبان رہے ہیں اور وہ جب پاکستان آگر اسائلم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ لوگ ہیں جن کو آپ اس کٹیگری میں نہیں رکھ سکتے جو لوگ ان کے سپورٹرز یا ان کے سہولتکار بنتے ہیں جو یہاں پر طالبان کو سٹرونگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ دوہا ایگریمنٹ کے بات جب یہ دوہا ایگریمنٹ میں یہ بات تیہ کر لی گئی تھی کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی تو اس کے باوجود پاکستان میں الفیڈریشن نہیں رکھ سکی اس کے ڈوزیر ہم نے قوام متحدہ کو بھی دے دی ہیں ہم نے دنیا کے ممالک کو بھی دے دی ہیں افغانستان کو بھی دے رہے ہیں ثبوت دے رہے ہیں مسلسل لیکن پرابلم ان کا کیا ہے پرابلم ان کا یہ ہے کہ جب وہ امریکہ کے خلاف جہاد کر رہے تھے تو اس وقت یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ ان کی سپورٹ میں تھی آج ٹی ٹی پی ان سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ طالبان اگر حکمران کے طور پر سامنے آئے ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ کرے کہ ہم پاکستان کے اندر اس طرح کی جو وہ حکومت کی دبدیلی کر کے یہاں کنٹرول آصل کر رہے ہیں جس کی ریاست پاکستان اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ ہمارا ایک آئین موجود ہے ہم اس آئین کے تحر چلتے ہیں ہم ان کو یہ لیبرٹی نہیں دے سکتے انفرشنیٹلی گزشتہ حکومت میں ایک غلطی کی گئی ٹھیک ہے ایک پالسی کا ایک شفٹ آیا یہ ضرب عزب کی کامیابی ہم نے سمیٹی تھی اس کو ہم نے سمہاو اسے آپ حکومت کی پالسی کہیں ریاست کی پالسی کہیں فرن پالسی جو بھی اس کو نام دے دے لیکن ایک بہرحال ایک غلطی جو ہے وہ باہر طور ہم سے ہوئی جس کا نقصان یہ ہوا کہ جب ہزاروں کی تعداد میں ہم نے جو وہ طالبان تھے وہ افغانستان سے پاکستان لا کر ان کو سیٹل کر دیا یہاں جیلوں سے رہا کر دیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ دہشنگردی نے ایک دفعہ پھر اپنا سر اٹھانا شروع کیا اب مسئلہ یہ ہے اگر آپ افغانستان کی تاریخ دیکھیں افغانستان کا ایک بہت بڑھا دیکھیں سکندر اعظم کے دور کو گزرے کتنا عرصہ سکندر اعظم کے دور میں بھی وہاں پر شورش ختم نہیں کی جا سکی خود سکندر اعظم بھی یہ شورش ختم نہیں کر سکے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کا ایک انٹرنل ایشو ہے جس میں ہم نہیں انوالو ہو سکتے یہ کام انہیں باہر طور کرنا ہی ہے یہ جو ایکسکیوز لینا کہ جی فیملیز ادھر ہیں یا فیملیز ادھر ہیں بھائی بارڈر ڈراؤ ہونے کے بعد آپ آپ یہ انشور کریں کہ آپ کے وہاں سے یہ انفلیٹریشن نہیں ہوگی پاکستان انشور کرے کہ یہاں سے وہاں کوئی پرابلم نہیں آئی تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا یہ زون آپ سیف زون ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اس زون کے اندر آپ ایک دوسرے کے آنا جانا آسان بنا سکتے ہیں ہم تو جب بھارت کی بات کی جاتی تھی کہ یہاں سے بھی لوگ جایا کرتے تھے واپس آیا کرتے تھے یہ تو اب وہاں کی حکومت نے وہ کام شروع کر دیا کہ جو یہاں سے جائے گا اس کو دہشتگرد بنا لیں گے تو اس کی نتیجے میں یہ سکیورٹی کے معاملات اس طرح کے ہو گیا اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے دہشتگردی ہر جگہ ہمارے خلاف کام کرتا تو پھر ہماری مجبوری ہے دیکھیں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی مجبوری ہیں اپنی جگہ ہیں جب آپ ہماری مجبوری ہیں اپنی جگہ ہیں نا پاکستان کی ہمیں ہمیں اپنی مجبوریوں کو اپنی سطح پر سیٹل کرنا ہے لیکن ہمیں افغانستان کو بھی اپنے معاملات کو اپنی جگہ سیٹل کرنا ہے اور پاکستان جو اس کو بات سمجھا رہا ہے کہ دہشتگردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا دہشتگرد کسی صورت بھی افغانستان کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہے یہ جو ابھی چوئی صاحب نے بات کی ہے کہ وہ جو راستہ ہے وہ افغانستان کی ترقی کا راستہ ہے جس جو ان کی اس اس کمزوری کی وجہ سے کہ وہ اس پہ کابو نہیں پاپا اپنے انٹرنل معاملات جس کی وجہ سے ان کی ترقی رک رہی ہے تو اگر ان کی ترقی رک رہی ہے تو پاکستان کی ترقی کیسے نہیں رکے گی اس لیے افغانستان کو اپنے معاملات کو کنٹرول کر کے پاکستان کے ساتھ جوئن ہینڈ کر لینے چاہیے دہشتگردی کلاب ایک دفعہ دہشتگردی اس خطے سے چلی گئی پھر وہ آپس میں جو مرضی تیہ کرتے اگر وہ سیٹل ہو جائے تو پھر اس ترقی کا راستہ اس خطے سے روک نہیں سکتا وقت مختصر ہے بریک پچانے سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں کہ ایک تو اپنے پولیسیز کی بات کی تھی گورنمنٹ چاہے وہ کسی کی بھی چینج ہو جائے ہم کیوں نہیں لانگ ٹرم پولیسی بناتے اگر ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب پاور شفٹنگ ہوئی ہے افغانستان میں تو یہ تمام تر چیزیں اس پہ کس طرح سے امپیکٹ کریں گی افغانستان کے حوالے سے اور ہماری لانگ ٹرم پولیسیز جو ہیں وہاں پہ افغانستان جو نظر آ رہا ہے وہ اس پہ کیا کہیں گیا دیکھیں اب تو افغانستان کی حکومت خاصی سٹیبل ہو چکی ہے اب تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کا ادراک ہو جانا چاہیے کہ اگر ان کے ملک کے جس طرح اب انشاءال صاحب ترقی کی بات کی ان کے ملک نے ترقی کرنی ہے تو دہشتگردی کا خاتمہ ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے ضروری ہے اور اس میں افغان حکومت کو بھی اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا تاکہ وہ بھی اسی ترقی سے آگے بڑے اور ہم بھی اپنے مسائلوں تھے اب دیکھیں آپ انڈیا کا کردار دیکھیں ابھی انڈیا نے حالیہ ایک دہشتگرد اپنا ایک راہ کا جسوس وہ امریکہ کے حوالے کی ہے اب دیکھیں آپ پوری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا دہشتگردی میں ملوث ہے پہلے کینیڈا کا وزیر اعظم آپ کو یاد ہے کینیڈا وہ انہوں نے قاعدہ تقریر کی جب وہاں پہ انہوں نے قتلوگارت کیا اب امریکہ کے حوالے کیا ہے اس کا مطلب امریکہ کے اندر دہشتگردی کر کے آیا ہے کلبوشن یاد ہے ابھی تک پاکستان میں ہے آئے دن انڈیا کسی نہ کسی جگہ پہ دہشتگردی میں ملوث پایا جاتا ہے اب انڈیا کے ان چیزوں کے اوپر دیکھیں عالمی دنیا آپ کو خموش نظر آئے گی آپ مگر بھی دنیا کی طرف دیکھیں گے تو ان کے جو سٹیٹیجی کا اپس میں ریلیشنز ہیں ان کے مفاہدات اکٹھے ہوگئے وہ انڈیا کے خلاف نہیں بولتے ٹھیک ہوگئے آپ نے جس طرح سے بات کی ہے ابھی دیکھنا یہ ہے لانگ ٹرم پولیسیز کے حوالے سے بات کی جاری ہے جب بات آجاتی ہے ملکی سلامتی کے حوالے سے تو وہ تمام پر تمام تر لوگ جو ہیں وہ ایک پیٹ پر متحد نظر آئیں گے یہاں لیتے ایک بریک اور بریک کے بعد مزید اشیوز کو پروگرام کا حصہ بنا دیں جی ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں بجلے کی قیمتوں میں اضافہ کے حوالے سے اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تمام تر سیاسی پارٹیاں جو ہیں اس وقت اس بات پہ احتجاج کرتی بھی نظر آ رہی ہیں خیبر سے لے کر سندھ تک جو ہے وہ احتجاج کرنے کی بات کی جا رہی ہے جماعت اسلامی نے کل ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے ساسات ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر دفعہ 144 نافذ ہے اس کے باوجود ہم احتجاج کریں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بجٹ ہمیں قابل منظور ہو یہ عوام دوست بجٹ نہیں رہا ہے دوسری طرف پہ آئی ایم ایف نے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے حکومت پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جس طرح کے ٹیکسس کی چھوٹ کو آپ نے ختم کیا ہے ہم آپ کے پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفت جو ہے وہ نیکسٹ فیک میں پاکستان کا وزٹ بھی کر سکتا ہے آج اسیمبلی کے اندر بھی کافی گرم گرمی دیکھنے کو نظر آئی ہے اور کچھ تجاویز جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی دی ہیں پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان تجاویز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر سب سے پہلے تو بیجلی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ سلسلہ خیبر پختون خواہ سے شروع ہوا جس میں لوڈ شیڈنگ کی بات کی گئی پھر قیمتوں کی بھی آت کی گئی کل بھی ہم نے بات کی کہ کس طرح سے نیپرا نے جو ہے ایک نئی سمری کو اس کے اطلاعات کے حوالے سے بات کر دی ہے جماعت اسلامی نے ملگیر اعتجاج کا اعلان بھی کیا ہے اور وہ کل سے اعتجاج اپنا شروع کرنے جا رہے ہیں آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور دوسرے طرف پہ آئی ایم ایف اپریشیٹ کرتا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے تو بڑا اچھا بجٹ ترتیب دے دیا ہے آئی ایم ایف نے تو خوش ہو نا آئی ایم ایف کو تو اپنی ریکوری سے مطلب ہے دیکھیں اگر آئی ایم ایف کو اپنی ریکوری ملتی رہے تو شاید وہ اتنی مداخلت نہ کریں ہمارے معاملات کے اندر جب اس کی اپنی ریکوری خطرہ میں پڑتی ہے یقینی نہیں ہوتی پھر وہ مداخلت کرتے ہیں پھر وہ فورس کرتے ہیں آپ کے بجلی آپ کے پیٹرول آپ کے تمام چیزوں کے اوپر ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں وہ فاروق ایچ نائک صاحب نے آج سینٹ کے اندر تقریر کرتا ہے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا بھی اس طرف دھیان نہیں گیا ہو سکتا ہے کہ گورکن اور قبروں پہ بھی ٹیکس لگا دیا جائے ٹھیک ہے یہی ایک سیکٹر بچا ہے دیکھیں اس بجٹ کے اندر اتنی زیادہ ٹیکسیشن کی گئی ہے اور اس میں ٹیکسیشن کن کے اوپر زیادہ کی گئی ہے جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اس طرح تو آپ اندر ملک میں جو رئیس ہے یہ تھوڑی سی سکتہ وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ نے تو ٹارگٹ ان کو کرنا تھا جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آرہے جو نون ڈاکومنٹیڈ اکانومی چلا رہے ہیں پیرلل اکانومی چلا رہے ہیں ان کو لے کے آئیں اس میں جو اگریکلچر کے بڑے جو بیٹھے ہیں اگریکلچرس آپ ان کو لے کے آئیں اس میں منڈیوں میں جو لوگ پرچی کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں آپ ان کو لے کے آئیں جو ٹیکس حالریڈی دے رہے ہیں ان کے آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں گے ایک ٹائم آئے گا ان کی سکت ختم ہو جائے گی وہ کاروبار چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں پاکستان سے بہت سارے لوگ اپنے کاروبار وائنڈ اپ کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی کوسٹ پوری نہیں ہوگی آپ کو پروفٹ ہی نہیں آئے گا کون یہاں پہ کاروبار کرے گا حکومتوں کا کام ہے کہ کاروبار کے لیے سازگار محول بنانا اور ان کو فسیلیٹیٹ کرنا تاکہ پاکستان کے اندر زیادہ زیادہ لوگ بزنس کریں جاب مارکیٹ کھولے لوگوں کے حالات بہتر ہو تاکہ یہاں پہ چیزیں جانب بہتر ہو جائیں لیکن اس بجٹ نے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو پریشان کر دیا اور بجلی کی بات بات کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو آنکھ تو ان کی کھلی ہے چلیں شکر ہے بڑی دیرہ ہے درست آئے درست دیکھیں بجلی کا کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے ہم پچھلے سال ڈیٹھ سال سے بجلی کے جو قیمتیں بھوکت رہے ہیں اور جس رفتار سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ اس وقت جو منیمم آپ کا یونٹ ہے 62 روپے کا لے رہے ہیں جو میکسیمم یونٹ ہے وہ 100 سے اوپر جا رہے ہیں آپ کے ہمسائیہ جترے ایشین مالک ہیں کسی ملک کا بھی پاکستانی روپیز میں 26 روپے سے مہنگا یونٹ رہی ہیں یہ سب سے مہنگا بتا رہا ہوں باقی سے نیچے ہیں کوئی 18 کا 20 کا 21 کا ہم دیکھیں ہمارے ملک کی ایکانومی کی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو وہ تھی ارننگ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا بلکہ وہ کم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر کی وجہ سے بھی ہمیں بہت نقصان پہنچا اس کے باوجود بجلی بھی مہنگی اس کے باوجود ٹیکس بھی اتنے زیادہ دے رہے ہیں اور سو مچ سو میں ایک بات کرنا چاہوں گا دعائیوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا آپ دیکھیں دعائیوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا گیا ہے یہ ایک اس کو تو حکومت کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے دیکھیں عام آدمی جو جس نے علاج معالجہ کروانا ہے اس کے لئے انتہائی مشکل ہے کہ یہ دعائیاں خریدنا جتری مہنگی ہو چکی ہیں ایک سستہ طریقہ علاج تھا ہمارے پاس وہ حکمت ہے جو ہماری لوکل یہاں سے جڑی بوٹیوں سے دعائیاں بنتی تھی اور ہربل دعائیاں بنتی تھی اور وہ ذرا سستی تھی لوگ ان پر چلے جاتے تھے ایلوپیتھک کیونکہ مہنگا طریقہ علاج تھا لوگ ہربل کی طرف چلے جاتے تھے لیکن اس طرح حکومت نے ہربل کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے اس سے کیا ہوگا ہربل میڈیسن بہت مہنگی ہو جائیں گی عام آدمی کی پہنچ سے وہ دور ہو جائیں گی تو اس لئے علاج دن بہ دن مزید مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اب اس طرح یہ صحت کے معاملہ اس طرح آپ ہر سیکٹر کو جہاں پہ بھی اٹھائیں گی آپ کو اسی قسم کا مسائل وہاں پہ نظر رہیں گے ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ پہ سر پلیز آپ اپنا پوائنٹ ایڈ کی جائیں سوال آپ کا بات ملوں گا مجھے یاد آگیا ہے چوئی صاحب نے کہا فاروق اچنایک صاحب قبر کی بات کرتے ہیں یہ قبر سے ایک سٹیپ پہلے انہوں نے سسٹم شروع کر دیا قبروں کی طرف بھیجنا شروع کر دیا جی اربل میڈیسن جے کے ایلوپیتھک بہنگی تھی لیکن یہ ٹیکس کے معاملہ کر رہے تھے انہوں نے قبر سے پہلے زیادہ پہلے پیچھے سے لوٹ لانے کے لیے انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا کہ بچارہ غریب اگر سستی دوائی سے ہربل سے ٹھیک ہو جاتا تھا انہوں نے کہا اس کو بھی جو ہے نا قبر کی طرف بھیجا جائے ایلوپیتھک پہلے بہت زیادہ مہنگی ہے پہلے ہی حالات عام آدمی کی پہنچ سے بھائی رہا ہے دنیا میں اصولی طور پر تو کسی بھی کسی قسم کی بھی دوا پہ آپ کو ٹیکس لگانا ہی نہیں چاہیے آپ کو تو اس میں فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ایمپورٹڈ ہوتی ہیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں ان کو بھی فسیلیٹیٹ کریں لائیف سیونگ کو کریں اور اس کو کریں یہ تو صحت کو برباد لوکل کو تو بہت زیادہ کرنا چاہیے اب میرا ماسومانہ سوال جناب پاکستان بیپس پارٹی والریڈی بجٹ پہ بحث کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا ہم بحث بھی کریں گے ان کے بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف پر آج مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک سیجیشن دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں جس میں نے آصف علی زرداری صاحب نوازشری صاحب اور چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا بھی ذکر کیا کہ یہ تمام لوگ اپنی ایک ایک پراپرٹی کی انہیں سیل کر دیتے ہیں ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کیلئے اس سیجیشن کو ہم پیشنا سے دیکھ رہے ہیں وہ میرا خیال ان سیاستدانوں کو جانتے نہیں ہیں یہ تو ہماری جیب سے نکال کے کھانے والوں میں سے سارے سیاستدان آپ دیکھئے کہ لوگوں کے یہاں ایسے بھی سیاستدان ہیں جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے تو وہ اسی طرح ہی گزارہ لے دے آئی ایم 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 پہ بھی آتا ہوں مزے کی بات یہ دیکھئے بات یہ ہے اس کو اس سسٹم کو نا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤ اگر مجھ سے آپ پوچھیں اس مسئلے کا ایک ہی یہ سارا جو ہم جس حضاب سے گزر رہے ہیں اس کا ایک سادہ آسان حل ہے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں مارچ میں یہ دلچسپ بات ہے کہ ایف بی آر کی اپنی رپورٹ نے کہا کہ ہم پانچ ہزار آٹھ سو عرب کا ٹیکس چوری ہوتا ہے اب آپ نے بجٹ میں نکال کے دیکھ لیں کتنے کے ٹیکس لگائے ہیں پانچ ہزار آٹھ سو عرب یہ مارچ دوہزار چوبیس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ ہے جس میں پیٹرولیم یہ وہ مختلف سیکٹرز کا ٹیکس بتایا گیا کوئی ان سے پوچھے کہ جناب یہ جو دو دو تین تین گاڑیاں اور بڑی بڑی مرات لے کر یہ اتنے بڑے بڑے کمیشنرز اور انکم ٹیکس کے اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنی بڑی بڑی سی ایس پیز اور اتنے بڑے بڑے انٹیلیجنس اور کسٹم یہ سارے لوگ جو ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں یہ صرف ملک کو یہ پانچ ہزار آٹھ سو عرب نہیں نکال کے دے سکتے لوگوں کا اگر یہ نکال لیں تو یہ جو میں اور آپ یہ جماعت اسلامی کو نہ بحث کرنی پڑے یہ ان کو یہ نہ بتانا پڑے مصطفیٰ کمال کو کہ ان سے پیسے لے ان سے کس نے پیسے لینے ہیں یار میرا تو جب سے آپ نے یہ بات کی ہے میرا حسیس بات پر نہیں رکری کہ پتہ نہیں مصطفیٰ کمال صاحب بچارے شریف آدمی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملکے سیاست بہن کیا ہے ان کی ہزاروں خواہشوں میں سے ایک خواہش ہے یہ عجیب خواہش کی ہے ویسے انہوں نے بات یہ ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اور میں یوشلی ایک بات کہتا ہوں یہ اس کے علاوہ بھی یہ تو ابھی ان سیکٹرز کی بات ہے آپ صرف پاکستان سے سیلز ٹیکس کی چوری روک لیں آپ کا سیلز ٹیکس عادہ ہو جائے گا یہ میں اپنی کلکولیشن جو میری میں نے جو کہ اکنومکس کی اور اکنومکس کی ریپورٹنگ کی ہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ صرف ٹیکس چوری روک لیں سیلز ٹیکس کی چوری روک لیں تو آپ کا عادہ ہو جائے گا سیلز ٹیکس آپ یہ ٹیکس چوری روک لیں آپ کو اس طرح ٹیکسیشن کرنی نہیں پڑے گی آپ اس چوری کو روکنے کی حیثیت صلاحیت یا اس کی اقدامات نہیں کرتے آپ کہتے ہیں جو چوئی صاحب بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ جناب فائضہ پہ ٹیکس لگا دو آزم چودری بھی لگا دو کیونے انہوں نے ٹیکس دیا تو دیا گیا اور بھائی اسی وجہ سے لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے یہ بات کتنی دفعہ سمجھنی ہے یہ کتنی مشکل بات ہے سمجھنے کی کہ جس کو غلطی سے جو آپ کو فائل کر دیتا ہے ریٹرن آپ اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں جناب یہ پینتیس پرسنٹ بھائی پینتیس کے ساتھ میں جو کھانے پینے سانس لینے پر ٹیکس دے رہا ہوں اس کا اندازہ تو کریں کہ اگر میں نے آپ کو پینتیس پرسنٹ دینا ہے اس کے بعد جو میں نے جو جو وہاں پر معاملہ ابھی دیکھیں یہ ٹیچرز کا حال دیکھیں ٹیچرز کو ایک زمانے میں ستر فیصد ٹیکس کا استثناء تھا وہ ختم کر گیا آپ نے فورٹی فائیو کیا پھر آپ نے ٹوئنٹی فائیو کیا اب آپ نے ٹوئنٹی فائیو بھی ختم کر دیا آپ ایک طرف تعلیمی ہیں امرجنسی نافذ کر کے بیٹھے ہیں دوسری طرح آپ کہتے ہیں کہ اب اسادزہ کا حال کیا ان کی تنخائیں جو ہیں سو گناہ زیادہ ہیں دوسرے ممالک میں امریکہ اور یورپ جیسے ممالک میں اسادزہ کی تنخائیں آپ یہاں استاد کو دیتے گئے ہیں بچارے گریب کو آپ اس کو اس کے اکیسویں بائیسویں گریڈ کا جو استاد ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے یہ جو فرض کریں سیکریٹریٹ کے ملازم ہو اس کے اٹھارے سکیل کے برابر نہیں ہے نہ آپ ان کو کوئی گاڑی دیتے ہیں نہ گھار سکی طرح دیتے ہیں اچھی سی تو کہتا ہے موبائل رینٹ الاؤنس بھی نہ دیں آپ اپنی جس نے آپ اس قوم کی تعمیر کرنی ہیں آپ اس کو بودھر نہیں کر رہے تو باقی آپ نے کسی کو کیا بودھر کرنا ہے مسئلہ یہ ہے اور خدا کا واسطہ ہے یار میں تو حیران ہوں ان پولیسی میکرز پہ بھی ان بابووں پہ بھی اور ان سیاست دانوں پہ بھی مطلب ان کو سامنے کی باتیں نظر نہیں آتی یہ چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی ٹیکس بڑھانا ہے آپ نے تو آپ جناب ٹیکس نیٹ والوں کو اگر آپ درگڑا لگاتے رہیں گے تو دوسرا جو ٹیکس نہیں دیتا جو چوری کرتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں کہاں سے آئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے ایک دفعہ میں نے ریٹرن فائل کی نہیں اس کے بعد میں نے میں اس عذاب میں پڑا نہیں آپ کو چاہیے یہ کہ بھائی میرے اس چوری کو روکیں یہ پانچ ہزار آٹھ سو عرب موں سے کہنے کی بات ہے میرا موں بھر جاتا ہے جب میں اتنی بڑی مہور بولتا ہوں میں اس کو امیجن نہیں کر سکتا اس کمرے میں اگر سو سو کے نوٹ ڈال دی ہیں جو تھی شاید یہاں پہ یہ بھر جائے کمرہ یہ مطلب یہ کس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں لوگ اس عوام کو بے وکوف بناتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگ بھائی اپنے اپنے انداز اپنے اتوار وہاں جو کمیٹیاں بنائی میں تو اس کمیٹی پہ بھی حران ہوں جو بنائی جاتی ہے پہلے ایک گومت بنائی کی جی ہم نے اپنی کرنی ہے جی خراجات کم کرنے اس کی کمیٹی وہ جی اس نے بھی بنا دی وزیراعہ شہباشریہ خراجات کم کرنے یار آپ دیکھیں صحیح آپ کر کیا رہے ہیں اس قوم کے ساتھ مطلب پانچ ہزار آٹھ سو اور ہم وہ کہہ رہا ہے سیلس ٹیکس کی چوری میں نے آپ کو علاقہ برہی یہاں پہ ایک ایک سال گندر لوگوں نے دست برانچے کھول لیں اپنے برانڈز کی صرف اس وجہ سے آزم صاحب انفورشنیٹلی جس سیلری سٹرکچر کی یہ بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کسی سیکٹر کے اندر بھی ہمیں کوئی سیلری سٹرکچر اس طرح سے نظر نہیں آتا دوسری طرف اگر آپ اس سے کنکلوڈ کرنا چاہے ہیں تو کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے کیونکہ آئی ایم ایف نے تو کہا تھا کہ اپنی مراد کو کم کیا جائے یہاں پہ مراد تو کم نہیں ہوئی ہے وہ ٹیکس آپ پر مجھ پر نشاثہ پر لگ رہا ہے وہ باقی جو اشرافیہ ہے وہ تو اپنی سبسنٹس کو انچوائی کر رہی ہے مراد تو بات کی بات ہے آپ دیکھیں آئی پی پیز کا معاملہ آئی پی پیز اٹھائی سو ارب رپیہ سلانہ ہم سے لوٹ رہے ہیں آپ ان کو نہیں آپ ریویو کر پا رہے ہیں ان کے معاہدے ہیں ہنیلو باسی صاحب نے آج قومی سبلی میں نام بھی لے دی لیکن ہمیں بتا بھی دیا ہے کون لوگ ہیں ہمیں خود ہی شرم آجائے ہیں اب آکے ہمیں تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے ہم دو تین ماہ سے اپنے شو کے اندر مسلسل بات کر رہے ہیں اب دیکھیں کل بلاول صاحب نے بات کی آئی پی پیز کے اوپر آج حنیفہ باسی صاحب نے بات کی فاروق نائک صاحب نے بھی آئی پی پیز پہ بات کی حافظ نائم صاحب نے بھی کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ڈیویٹ شروع ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی اب یہ وقت ہے کہ حکومت کو ان معاہدوں کو ریویو کرنا پڑے گا جی بالکل کرنا پڑے گا کیونکہ سستی انرجی کی طرف جب تک نہیں جائیں گے اور ان مرات وہ مرات تو بہت تھوڑی ہوں گی اٹھائی سو ارب پیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ایک سال کے اندر آپ کی ڈرین ہو رہی ہے اور وہ چند لوگ ہیں جن کے حنیف عباس صاحب نے ذکر کیا ہے چند لوگ ہیں ان کی جیبوں میں جا رہی ہے چلیں اس میں چار پانچ سو ارب روپیا وہ شاید جسٹیفائی کرتا ہو باقی میرا حال ہے جسٹیفائی نہیں کرتا جو پیسہ ڈرین ہو رہا ہے وہ اس قوم کا جیبوں سے نکالا جا رہا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ہڈیوں سے نکال کے ان کو دیا جا رہا ہے تو اس لیے اگر ہم صرف اسی سے چھٹکارہ پا لے تو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ لہتا ہے ایک چھوٹی سی بات رہا ہے آپ نے اخبار پہلے ہی ختم ہوئے میں آپ نے اس پر نیوز پر لگا دیا آپ نے ایمین سیز کی ایڈویٹیزمنٹ پر لگا دیا یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ چینل بچارے کو چار اشتیار ملتے ہیں یہ بھی بند ہو نتیجہ کیا ہوگا اس کا اخباری سنت بند ہوگی آپ کا ٹیلیویجن میڈیا نیوز میڈیا بند ہوگا یہ چینل بند ہوگا دراصل یہ وہ گرینڈ ڈیزائن ہے جس کے اندر میڈیا کو کنٹرول کرنے کا پاکستان چھوڑنے میں مجھبور ہوگی ہے کس قسم کے یہ پولیسیز بنانے والے کون ان سے یہ پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی اس پولیسی کا نتیجہ کا نگل خدارہ کسی پولیسی کا اینڈ ریزلٹ بھی دیکھ لیا کریں کہ اس کا نتیجہ نکلے گا ایک ہی ریزلٹ ہے ان کے پاس کہ میڈیا کی زبان بند کر دیں پاکستان میں میڈیا ختم کر دیں تاکہ لوگ بات ہی نہ کریں تو جناب جو اتام بندہ مجبور ہوگیا اگر آپ صحیح مینوں میں سے بات کریں اگر یہ میڈیا نہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر نشاہ صاحب جس قسم کے قوانیل لائے جا رہے ہیں جس قسم کی میڈیا پر بندیاں لگائے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے میڈیا ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ صرف اس میڈیا کی ویسے تا اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو یہ دو چار فیصد کام بھی اس ملک میں نہ آدار پتہ نہیں کیا یہاں پر جنگل کا راج ہوتا چی کے جی وقت ہمارے پاس مختصر آپ کچھ بات کر لیتے ہیں ینگ ڈاکٹر اسوسییشن کے حوالے سے اس وقت ایک اشارتال چل رہی ہے آج پورے لاہور کے اندر کوئی اپیٹیز جو ہیں وہ آپریشنل نظر نہیں آئی ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت جو سی ایم پنجاب صاحبہ ہیں وہ آ کے ہم سے معذرت مانگیں جبکہ آزمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا فیلئر تھا اور اس کے بعد وہ آپ سے معافی مانگ لیں جبکہ جو صدر ہیں ینگ ڈاکٹر اسوسییشن کے ڈاکٹر شیب نیازی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے تو آزم چودری صاحب متدد واقعات اس طرح کی ریپورٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اسے جو ینگ ڈاکٹر اسوسییشن جو مطالبہ کر رہی ہے آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آج کوئی بھی اوپی ڈی جو ہے وہ آپریشنل نہیں تھی مریض بچارے ویسی ہی تھے بھائے دیکھیں اس احتجاج کی بنیاد کیا ہے ساہی بال کا باقی ہے ساہی بال کے ٹیچنگ ہسپٹل کے اندر آگ لگنے سے گیارہ بچے وہاں پر وفات پا گیا اور وہاں پر ان کی نیگلیجنس دیکھیں کہ اگر وہ وہاں پر کلیم کر رہے ہیں جی یہ چھوٹ سرکٹ سے وہ آگ لگی تھی اگر چھوٹ سرکٹ سے لگی تھی کیا آپ کے پاس اتنا وہاں پر مسائل نہیں تھے اتنا لوگ نہیں تھے اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ بچوں کی جان بچا سکتے ہیں آپ نے اس وقت مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ان بچوں کی جان گئی گیارہ فیملیز وہاں پر روتی ہوئی آپ کو نظر آئیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہوا جب ان ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا جو ذمہ دار تھے اس ہسپیٹل میں تو وہ بیل پہ باہر آ گئے آپ دیکھیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو بھی تھوڑا سا اس پہ خیال کرنا چاہیے تھا اتنی جلدی بیل دینے کی ضرورت نہیں تھی اور اس میں جو پولیس نے مقدمہ درج کیا جن لوگوں نے کیا انہوں نے بھی غفلت کیا اگر مقدمہ مضبوط بنیادوں پر بنایا جاتا ان کو بیل نہ ملتی اور اگر کوئی بھی وزیراعلا ہو مریم نواز شریف ہو کوئی بھی ہو اگر وزیراعلا اپنا اختیار استعمال نہیں کرے گا تو کون کوئی آسمان سے آکے کرے گا یہ لازمی سروس ہے کچھ ایسی جابز ہوتی ہے جن کو لازمی سروس قرار دیا گیا ہے اس کے اندر نو کا کوئی ورڈ نہیں ہوتا ڈاکٹرز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ نو کہیں یہ جو اوپی ڈیز بند کر دیتے ہیں ہسپٹر میں مریضوں کو نہیں چیک کرتے ان کے پاس قانونی طور پر یہ راستہ نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے اور حکومت حکومت کو یہاں پہ اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے ہمارے ہزاروں ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت بچے باہر پھر رہے ہیں ڈگریان ہاتھوں پکڑ کے ان کو نوکریانی مل رہی ہیں ان بچوں کو آپ اگر یہ ڈاکٹر بلیک میل کر رہے ہیں آپ نکالیں ان کو وہاں پہ نئے بچوں کو لے کے ہیں یونگ ڈاکٹرز کے نام پہ یہ بدماشی جو چال رہی ہے اس کو ختم کریں اس مافیا کو ختم کریں اب ان کو کس بندہ نے یہ حق دیا ہے کہ ایک مریض وہ تڑپ رہا ہے بیماری سے اور اس کا علاج کرنے کی بجائے آپ احتجاج پہ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے لوائکین وہاں پہ ان کی منٹہ ترلے کر رہے ہیں یہ لاہور کے تمام ہسپٹلز میں ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ مریض باہر فٹ پاتھوں پہ مر گئے ہیں اور یہ لوگ احتجاج میں تھے لیکن حکومتوں نے پھر بھی مجرمانہ خموشی کی اختیار کی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا اور آج پھر یہ وہی کام ہو رہا ہے یہاں پہ جو ان بچوں کے ذمہ دار ہیں ان بچوں کے مرنے کے وہ بھی قابل معافی نہیں ہیں ان کو چاہے ان کو دوبارہ مقدمات درج کرنے پڑے کسی اور مقدمے میں وہ اگر فکس ہوتے ہیں ان کو کریں اور ان کو قرار واقعی ان کو بھی سزا ملیں اور یہ جو لازمی سروس فالے یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اس کی جگہ پہ حکومت کو فوری طور پر نئے ڈاکٹر انڈکٹ کرنے چاہیے شاہد صاحب ڈاکٹر مسیحہ ہوتا ہے مسیحہ کا مطلب کہتا ہے خدا کے بعد اگر کوئی جان بچانے کا اختیار رکھتا ہے وہ ڈاکٹر رکھتا ہے غفلت کے کئی واقعات ہیں یہ صرف ایک دو کا ذکر کیا ہے ابھی آزم صاحب نے اس وقت جو بربق کاروائی کی گئی ہے ان کے خلاف آپ اسے کس طرح سے دیکھیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوپرٹیز کے باہر جس طرح سے پیشنٹس بیٹھے میں ہیں اب وہ احتجاج پہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحبہ جب تک معافی نہیں مانگیں گی تب تک ہمارا احتجاج خاتم نہیں ہوگا اصل میں مسئلہ یہ بن گیا ہے اس ملک کے اندر بدقسمتی ہے کہ یہاں حکومتوں کی اور ریاست کی دونوں کی ریٹ نظر نہیں آتی ہے اس میں فرق ہے ریاست کی ریٹ وہ ہوتی ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ خودکار میکنزم کے تحت اپنا کام کرتے ہیں اور نہ وہ حکومت کو مانتے ہیں اس اس معاملے کے اندر اور نہ ہی وہ کسی انفلوینس میں آتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ریاست سب سے اہم ہوتی ہے جو حکومتی ریٹ ہوتی ہے حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ ریاست کو وہ بیک کرتی ہے ان اوے کے جس میں اس نے اپنی پالیسی کے تحت آگے بڑھنا ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ یہاں ہر کمیونٹی جو ہے وہ مافیا کی شکل اختیار کر جاتی ہے وہ کرتی کیوں ہیں میں کچھ بات کروں گا تو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو تکلیف ہوگی آپ وقلا کو چھیڑ کے دیکھ لیجئے کبھی آپ جو ہے وہ کسی کسی یہ جو پیرا میڈیکل سٹاف ہے آپ اس کو چھیڑ کے دیکھ لیجئے آپ پیرا میڈیکل سٹاف کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ وائلیشن کر رہے ہیں جرم کر رہے ہیں آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے وہ سارے کے سارے سٹائک کر کے آپ کے لیے عذاب کھڑا کر دیں گے آپ کے پیشنٹ کو چھوڑ دیں گے اور وہ کر رہے ہیں دنیا کے کسی ملک میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ جو بات چوئی صاحب نے کی ہے نا کہ یہ لازمی سرویس کا جو معاملہ ہے یہ ان کے کانٹریکٹس اٹھا کر دیکھیں یہ اپنے کانٹریکٹس کی وائلیشن کرتے ہیں اپنے ہلف کی وائلیشن کرتا ہے جب کوئی مسیحہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا اصولی طور پر یہ درست ہے چوئی صاحب کی بات ہر وہ شخص جو کل صبح ڈیوٹی پہ نہ ہو اس کو نکال دینا چاہیے اس کو ختم کر دینا چاہیے اور عدالتوں کو بھی ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے درست ہے بات کہ قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے لیکن آئین اور قانون کی جو سپیرٹ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں اور اس کے نتائج کیا برامد ہوتے ہیں بار بار میں نے کہا ہے اس ملک کے اندر ہر وہ چیز جو رٹ کو ختم کر رہی ہے جو قانون اور قانون کی عملداری کو ختم کر رہی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہر سیکٹر جو ہے وہ شترے بے مہار بنتا چلا جا رہا ہے یہ جو رٹ ہے اس کو قائم کرنا پڑے گا قانون کی عملداری ہے جب تک قائم نہیں ہوگی تب تک آپ جو ہے نا ملک کو انارکی کی طرف لے جا رہے ہیں آپ ان کو اجازت نہیں دے سکتے یہ بات میں جتنی مرضی عدالتوں میں جائیں لیکن ایک دفعہ ان کو ٹرمنیٹ کر دینا چاہیے اور یہ بات درست ہے کہ ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے پروفیشن سے پیچھے اٹھ سکتا ہے آپ نے اتجاج کرنا ہے آپ کالی پٹی بان لیں آپ نے اتجاج کرنا ہے آپ کام کرتے رہے ہیں آپ تنبیہ کرنے کے ہم لوگ ہیں وہ اتجاج کریں کسی بات کی اوپر اس بات پر اتجاج کہ گیارہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل گئے آپ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے اور اصولی طور پر تو ان ڈاکٹروں کو چاہیے تھا کہ ان ڈاکٹروں کو کرس کرتے ان کو بتاتے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے ہم آپ کی اس کے خلاف اتجاج کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروفیشن سے سنسیریٹی نہیں ہے آپ کی آپ آپ ڈاکٹر کے جو پروفیشن کو بدنام کر رہے ہیں آپ کی نیگلیجنس کی ویسے ہم پر بات آئے گی انگلی اٹھے گی ان کو ان کے خلاف کھڑانا چاہیے نہ کہ یہ ان کے ساتھ جا کھڑے ہوئے ہیں کبھی کسی نے دنیا میں کریمنل کا بھی ساتھ دیا ہے ایسا بالکل کہنی دیکھا ہے اچھا سیر کیونکہ وقت مختصر ہے میں آپ دونوں سے ہی جانا چاہوں گی ریاست قانون بنا دیتی ہے law and order ہوتا ضرور ہے لیکن وہ کہیں پہ implement ہوتا وہ نظر نہیں آتا ہے کیوں دیکھیں آپ کے تمام اداروں کا اس وقت علمیہ یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ آپ کو کمزور نظر آتا ہے اور جب قوانین کی آپ بات کرتے ہیں تو قوانین ظاہر ہے law enforcement agencies ہیں انہوں نے implement کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری پولیس کے جو حالات ہیں پورے پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب جو کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اللہ یافظہ ان کا ان کو تو صرف پیسہ عزیز ہے یا اپنی ترقیوں اور اپنی مراہت ان کو چاہیے اگر آپ پولیس کی وہ جو social service ہے یا پولیس کے جو لوگوں کی service ہے اس کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو ہمیں کبھی نظر نہیں آئی تو اس لیے آپ کو ایک تو بڑی دیر سے ہم سن رہے ہیں ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم جو reformز لے کے آ رہے ہیں ہم پولیس میں بھی reformز کر رہے ہیں جوڑیشری میں بھی کر رہے ہیں ہم یہ دعوے سن رہے ہیں جب سے پیدا ہو گئے ہیں تب سے سن رہے ہیں پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ موقع آنا ہے کہ نہیں آنا ہے سر یہ لکھ لیں میرے کہانے پر لکھ لیں یا آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتا میں کہہ رہا ہوں دعوے کر رہا ہوں کہ نہیں لکھ رہا ہم نا امید ہیں نشاہ صاحب وہی بات آپ سے پوچھنے چاہوں گی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نا امید دزر آ رہے ہیں کہ ریاست قوانین بناتی ہے پھر ریاست کی اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت بھی اس نے کرنی ہے ان تمام تر سیچویشن کے اندر ہمیں کہیں پہ قانون پہ عمل درامت نظر نہیں آتا کیسے کنفیوٹ کریں گے کیسے کنفیوٹ کریں گے کپک اور سندھ کا مسئلہ نہیں کپک کی پولس کی ہم نے وہ سواد کے اندر کار کرتی دیکھ لی نہیں ہم تو یہاں رہتے ہیں نا میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں میں اچھرے کے اندر ایک خاتون پولس آفیسر کی جو فرس شناسی اور بہادری میں نے دیکھ لی تھی پنجاب کے اندر یہ مسئلہ پنجاب ہے یہ مسئلہ ہے کہ آپ اپنے پروفیشن سے کس حد تک سنسیر ہیں میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں کس حد تک اپنے شعبے سے یا پروفیشن سے سنسیر ہیں اس کا مسئلہ ہے انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے اپرائٹ ہونے کا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ ختم کیوں ہو رہا ہے بڑا آسان سا معاملہ ہے یہ کوئی بڑی کوئی ایسے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں قانون سب کے لیے ایک نہیں ہے جب قانون کی عملداری سب کے لیے ایک نہیں ہوتی طاقتور قانون سے بچ نکلتا ہے ہم نے شازیف کیس پتہ نہیں کون کون سے کیس یہ ڈی ایچ اے کے اندر ایک کیس بڑے کیسز دیکھیں ہم نے دیکھا طاقتور قانون کے چنگل سے نکل گیا اچھا مجھے اتفادہ یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب ہم آفی مانگے ہم سے کیا تو کیسے ڈیمانڈ کی کس چیز کی آفی مانگے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک نرس ہیں جنہیں آپ نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے اکسہ نامی وہ کوئی نرس ہیں بھائی قانون فیصلہ کر دے گا وہ غلط تھی یا ٹھیک تھی اس میں کیا اس میں کوئی مزارک آگے وزیرہ اللہ کیوں مانگے وزیرہ اللہ کیوں مانگے وزیرہ اللہ نے ایک انٹائیم ایکشن لے لیا غلطی سے کوئی کام ہوئی گیا تو آپ کہتے ہیں کہ وہ نہ کریں وہ کیوں نہ کریں آپ صحیح ہیں آپ درست جائیں جائیں گا وزیرہ اللہ نے کہ یہ سب کے لیے برابر ہوگا یہ طاقتوار اور کبزور کے لیے کوئی ڈیفرنسییشن نہیں کر سکے گا وہ جو پٹی بندی ہے نا وہ جینون میں پٹی بندی ایسے کر کے نیچے سے دیکھ کے ایسے کر کے وہ نہیں ہوگا یا وہ خلیفہ کے سامنے کلمہ حق کہنا لیکن اس سے پوچھ کے کیا یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں یہ پوچھ کے نہیں کہنا یہ کلمہ حق کہنا ہے جس دن آپ کے اندر یہ اس کی عملداری شروع ہو گئی اس دن یہ معاملہ درست ہونا شروع ہو جائے گا اور سی ایم کے ساتھ معاملات کیا ہیں سی ایم کیا کہتی ہے یہ ینگ ڈاکٹرز کا ایشو نہیں ہے ینگ ڈاکٹرز اپنی صفائی کوٹ میں دیں جو طریقے کار ہے یہ مافیا ہے طاقت یہاں سے ہمیں نہ دکھائیں کہ بھرطالے کر کے آپ لیک میل کر کے اور وہاں سے طاقت گین کر کے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور کو اس ملک میں سزا نہیں دیتی پروگرام کا وقت بھی یہی پر ختم ہوا چلتا ہے اور ریاست ماں جیسی ہوتی ماں جیسی کی بات کی جاتی ہے تو ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار بھی خود ہوتی ہے یہاں مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بان پاکستان سندہ بان